موسیقی 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 داہنی اور کے ڈاکوں سے کہا رہا ہے میرے پیروں داہنی اور کے ڈاکوں سے کہا رہا ہے جو نہ تو میری پیروں کبھی کر جائے گیا نہ تو کبھی بائبل پڑھا نہ تو کبھی پراثنہ کیا لیکن ایک ڈاکو ہونے کی قرم پہ وہ میری پیروں کے والے وہ ڈاکہ ڈالا وہ چوری کیا وہ ہاتھیا کیا لوگوں کو دکھ دیا کتنے پریوار کو اجاہ دیا کتنے لوگوں کے جندگی کو برباد کر دیا میرے پیروں اس ڈاکوں کو ایشو مسئل کرتے ہیں کہ آج ہی تُو میری ساتھ کہاں پر ہوگا سورجل لوگ میں ہوگا مرے پیروں یہاں پر دھیان کرنے والی بات ہے ایشو مسئل نے کیوں ایک ایسے داکوں کو جو میری سنو لوگوں کے جیون کو جارا جو پاک میں جیون کو بات کر Kentیا گرزہ بنتی سے دور رہا بنتی تازمہ سے دور رہا انہیں میری پیروں کہا کہ آج ہی تُو میرے ساتھ میں سورجل دوریو لوگ میں ہوگا میرے پیچھے اس کی پیچھے بہت بڑا قارن ہے میرے پیچھوں بہت بڑا قارن ہے کہ ایشو مسیح کا اپنے آپ کو پہچانا ایشو مسیح کو پہچانا اپنے کاموں کو پہچانا اور اندر کے بارے میں میرے پیچھار کرنا جب ایشو مسیح کلواری کے قروش پر تھے میرے پیچھوں جب وہ اپنا پرتم قروش بانے کو کہا رہے تھے اور جب وہ کہا رہے تھے اپنے ستانے والوں کو اپنے بیلوزیوں کو اپنے دکھ دینے والوں کو کہ یہ پیتہ انہیں چھمہ کر چونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں میرے پیچھوں اس سمجھے وہ داکو بھی بہت دھان کے ساتھ میں سنتا تھا کہ ایسا منوشی ہے ایسا بیگتی ہے کہ وہ اپنے ستانے والوں کو اپنے بیلوزیوں کو سراب کی ارسان پر آسس دے رہا ہے انہیں چھمہ کر رہا ہے اور اُسی طبع میں ایشو مسیح کو پسچانا میرے پیچھوں اس بات کو محسوس کیا کہ یہ باتیں کوئی سلہارن بیتی نہیں کر سکتا ہے کوئی معنی نہیں کر سکتا ہے اور اُنہوں نے میرے پیچھوں سچ مجھ میں ایشو مسیح کی شبانی کو سن کر میرے پیچھوں ایشو مسیح کو کیا کیا انہوں نے درہائی کیا روز دست اور اس کا نوپ نوپ جن کہتا ہے لیلی تم ایشو کو تم پروجان کر ملکی کار کرو اور تم اس پر یہ وشواس کرو کہ یہ مرگل میں تمہیں چلایا ہے تو نشچہ تم کیا پاؤگے ادھار پاؤگے ہاں میرے پیوز جب اس معنی کو سن رہا تھا میری پیوز وہ ایشو متی کو پسچان پایا میرے پیوز آج آپ کے لیے ہمارے لیے بھی بشانی بندو ہے سوچنے والے بندو ہے میرے پیوز ہم بھی ہم پر میشری کی وجن کو سننے پاتے ہیں ہم نیچ پر میشر کو پسچان پاتے ہیں یا اپنے آپ کو پسچاننے پاتے ہیں میرے پیوز نی são اللہ اس کا بشو شکر نے مرے پیوز کہتا ہے جو وچند پر من لگاتا ہے وہ پیرتی کلیان کو پاتا ہے آج وہ پیرتی وہ ڈاکو جو مر رہا تھا جو میری پیتیو انان چیون کی پتگیا کو پھراہ کرتا ہے میری پیتیو آجاتی لئے ہمارے لئے بہت یہ سکتا ہے ہم پمیشر کے وچند پر سنیں پمیشر کے وچند پر ہم من اللہ کریں لوگ رسول اللہ اس کا انتیس پرد میں ہم لوگ دیکھنے پاتے ہیں سلمان بکتی نے کہا کہ پیتا میرے بھائی ہیں ان کے لیے بہت ہوسکتا ہے کہ اب مرحبے لاجت کو بھید دیا جائے لیکن انتیس میں کہتا ہے رسول اللہ اس کا انتیس پرد میں ابراہم نے کہا ان کے لیے مطبع دوششتہ کی پوستق دیکھ رہی ہے یعنی وہ لوگ اس کا نہیں سنتے ہیں تو میرے پیتا مرحبے بھیجو گیا اس کا جو لوگ نہیں سنتے ہیں ان کے لیے مطبع دوششتہ کی پوستق دیکھ رہی ہے کہ میرے لوگ اس کا سنتے ہیں اور داتو جو مر رہا تھا اننڈڈ کا بھاگی داتو رہا تھا وہ وچن کو سنا اور میرے پیتوں وہ عیشو مسیح کو پہچان پایا اور وہ بھار کرتا کے لیوپ میں گرہن کر پایا میرے پیتوں اسی کے ساتھ میں ناکی والا میرے پرمیشت کے وچن کو سنا ناکی والا وہ عیشو مسیح کو پہچانا میرے پر اپنے آپ کو پہچان پایا اپنے آپ کو بھی دیکھ پایا میرے پورو اپنے آپ کو بھی دیکھ پایا کہ تم دھیان سے دیکھو کہ تم گیتی چال چلتے ہو وہ اپنے جندگی کو دیکھ پایا وہ اپنے جون سیلین کو دیکھ پایا سے کیسا جندگی کو گفت کیا ہے وہ کبھی گزیا نے کیا کبھی بیsmith نہ کیا پڑھائے کبھی تسنا نے کیا وہ کیول میرے پورو لوگوں کی جیون سے کنیوار کیا وہ داکہ ڈالا وہ چوری کیا وہ حسیہ کیا میرے پر وہ اپنے جیون کو دیکھ پایا اور میرے پر وہ اس سے دیکھ کر وہ میرے پر وہ بہت ہی دوکیت ہوا ہم میرے پر وہ کہنے پایا لوکا تائد اس کا چالیس اور ایک سالس بدمیں چاہ تو فرمیشن سے بھی نیتا تھا ہم تو اپنے کام کے انصار نیا ہے انصار ہم چاہتا رہے ہیں ہم حل بھوگ رہے ہیں ہم ڈنڈ بھوگ رہے ہیں اپنے کام کے انصار جیسے ہم لوگوں نے جیون کو بہتت کیا ہے جیسے ہم لوگوں نے کام کو کیا ہے میرے پر وہ ہم ڈنڈ بھوگ رہے ہیں ہم ڈنڈ بھوگ رہے ہیں میرے پر آپ نے آپ کو پتشان پایا اپنے گناہوں کو ماننے پایا میرے پر اور سچوچو آپ سے وہ پتشان کیا میرے پر وارسپ میں تھوڑے دن پہلے میرے پر ویڈیو آیا تھا ہم میرے پر من پھراؤ کیونکہ فرقراج جیلو کلومیٹر مطلب جب ہم من کراتے ہیں اپنے پاپوں کو مان لیتے ہیں فرقراج آپ کے لئے کیلو sandر بدل جاتا ہے مطلب یہ ب atraقراج جب آپ اپنے آپ کو پتشانتے ہیں سعوی کو پتشانتے ہیں میرے پر جب آپ من پھرالیتے ہیں پاپوں کو میرے پر کھول لیتے ہیں مان لیتے ہیں سور کا دواب آپ کے لئے کھول جاتا ہے جیلو سور کا دواب کھول جاتا ہے میرے پرہ ہم ہمیں ہمیں کمیشتے ویڈیوی Passion کا راجعہ نکت ہے اور یہاں پر وہ مردہ ہوا میرے پیلوں اسی بات کو میرے پیلوں دیکھ پایا کہ جندگی کو پیسٹ کیا ہے وہ کبھی گرجہ نہیں کیا ہے کبھی صاحبہ نہیں پڑا جمعیر پیلوں لیکن وہ لوگوں کی جیون سے کھلوار کیا ہے چوری کیا ہے داکہ ڈالا ہے ہتھیا کیا ہے اس کا دند رومی تین تائشن کہتا ہے کہ پاپ کا دند تو میرے پیل ہے اس سے پتہ ہے لیکن میرے پیلوں جب ایشیو مسیح کی پوچھ بانے کو سنا وہ پچھتا کیا ایشیو مسیح کو گران کیا میرے پیلوں اور سب سے بری بات کیوں من پریورتن کرتے بھی وہ انمت کی بارے میں سوچنا کرتے کیا کہ مرنے کے بعد اس کا کیا ہوگا مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا میرے پیلوں اور جس لئے میرے پیلوں سچوچ میں انہوں نے اپنے پاپوں کو سکتار کر لیا ہم اپنے باپ کے انصار اپنے کام کے انصار نیا انصار ہم ٹنڈ پار رہے ہیں میرے پیلوں لیکن پرمیشہ کا پتیا ہے یا ایک اس کا ہم سٹھارا پد میں چاہے تمہارے پاپ لا زنگ کی ہو تو بھی ہم ان کی نائی سویس ہو جائیں گے کہ ارغانی کے زنگ کی ہو سبھی ان کی نائی بھی سویس ہو جائیں گے پرمیشہ کا پتیا ہے کہ جب ہم اپنے پاپوں کو مان لیتے ہیں اپنے پاپوں کو ہم دیکھتے ہیں پچتات کرتے ہیں پرمیشہ کا پاپوں کو کیا کرتے ہیں چھمہ کرتے ہیں آج ہم سبھی سبھی پمیشہ چاہتا ہے میرے پیلوں کہ ہم اپنے من کو بدلیں ہم ہمیشہ کو پہچانے پمیشہ کے وچن کو پھسونے میرے پیلوں اور اپنے پاپ کے کام کو چھوڑتے ہیں لڑائی جھگڑا کے کام کو چھوڑ کر اس میں رکھنہ کو چھوڑ کر نصفان کو چھوڑ کر بیر بھوک کو چھوڑ کر میرے پیلوں ایک بدلہ ہوا جیون کو ہم بیتیس کریں ہمیں تو ایک بدلہ ہوا جیون کو ہم کیا کریں ہم بیتیس کریں ویشن صاحب صاحب د dig delight اور اس کا میری پیریوں اختیث پر اپنے سب اپرادوں کو جو تم نے کیے ہیں دور کرو اور اپنا من اور اپنے آتما کو کچھ کر دالو بدل دالو جس لئے بھی ہم اپراد کیے ہیں میری پیریوں وithe مکشل کی برود میں ان اپرادوں کو کیا کریں ہم دور کریں اور اپنے من کو اپنے آتما کو ہم بدل ڈالے میرے کیوں نیچے چوب پرتیہ اس ڈاکو کے لئے ایشو مرسی نے کہا کہ آج ہی تمہیں رسطہ سرگ لوگ میں ہوگا میرے کیوں وہ پرتیہ آج آپ کے لئے ہوگا وہ آج ہمارے لئے ہوگا میرے کیوں جب آپ انٹرویو دینے کیلئے جاتے ہیں جب آپ انجام لکھتے ہیں ریجرٹ میرے کیوں ایک مہنہ بعد آتا ہے انٹرویو کبھی آپ دیتے ہیں اس کا ریجرٹ ایک مہنہ بعد آتا ہے اور ایسا کہا جاتا ہم سمجھ کہ ٹھیک ہے آپ نے اپنے انٹرویو دے دیا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو سوچنا دیں گے ہم پرتو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن میرے کیوں ایشو مرسی کے پاس میں ایسی باتیں نہیں ہیں جب آپ ایشو مرسی کو جب پہچان دیتے ہیں اپنے پاپس سے پچھتاک کرتے ہیں اور میرے کیوں مند جب پھراتے ہیں پہمیشہ پل بھر بھی دیلی نہیں کہتا ایشو مرسی نے ہمیں کس داخو سے نہیں کہا کہ کل پرتو اور نرتو میں بیشار کروں گے تمہارے باروں کے پاس میں سوچوں گا تب میں تمہیں سرگ راحت کا دکھاتوں گا دیکنی میری کیوں وہ ایون دے اسپورٹ میں کہا کہ آج ہی تو میرے اسپورٹ میں وہاں پر ہوگا سرگ لوگ میں ہوگا میرے پیش بات کو سن کر وہ مرتا ہوا ڈاکو میری کیوں جو دکھ میں تڑا پر رہا تھا جو درد سے میری کیوں قرحا رہا تھا وہ میرے میں کتنا آنالیت ہوا ہوگا میری کیوں کتنا آنالیت ہوا ہوگا کہ اس راجی میں جانا تو لبھائی ہے نہ تو جھگڑا ہے نہ تو بھوک ہے نہ تو سیاست ہے نہ تو پرسانی ہے میری کیوں پرمیشن نے ان کے لئے یہ کیا کر دیا وہ سیفتیہ کی روپ میں لے دیا کہ آج ہی تو میرے اسپورٹ میں کہاں پر ہوگا سرگ لوگ میں ہوگا میری کیوں نیچے وہ ڈاکو بھی مرہ سارے کروپ دے لیکن آنال جیون کے آسیت کو لے کر ہا میری کیوں اس طور کے جیون میں وہ پردیس کیا اور قارن تھا میری کیوں وہ پرمیشن کی وچن کو دھیان سے سنا وہ ایشو مسیح کو پہچانا اپنے آپ کو پہچانا اور میری کیوں وہ اندھ کا بشار کیا میری کیوں اور اپنے پاپوں سے من پرائیا میری کیوں ہم یہ نہ کہے کہ میں کل چھوڑوں گا میں کل بدلوں گا میں نفس کو بدلوں گا لیکن آج ابھی میری کیوں ہو سکتا ہے کہ اپنے من کو پرائیں اپنے بوری دراموں کو چھوڑیں لطا فان کی بات کو چھوڑیں لڑائیں جھگرہ کی بات کو چھوڑیں باپ بورائی کی بات کو چھوڑیں میری پیویوں اور پرمیشن کے پاس آئیں نشہ پرمیشن آپ کو قرحن کرے گا اور آپ کو بہت ایک اچھی من پردان کرے گا لوگ کا صندرہ اور صدرہ اٹھارہ پرد میں ہم لوگ دیکھنے پاتے ہیں کل آپ اٹھ رہے جب وہ گھاپی میں آیا کہا کہ میں اپنے پیتا کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا پیتا جی میں نے آج کی بروز اور پرمیشن کے پاس کیا ہے اور جب اس سوچ کے ساتھ میں میری پیو جب وہ اٹھا اور جب میری پیو اپنے پیتا کے ساتھ نکزا میری پیو اس کے پیتا نے دور سے ہی میری پیو دیکھ کر دور کر انہیں تینے سے نگا لیا میری پیو اور ایک وقت پھر سے انہیں نیا کپلے پانا آیا آج ویسے ہی پرمیشن بھی چاہتا ہے کہ ہم پرمیشن کو پس چانے پرمیشن کے نکت آئے میری پیو سچوچ میں پرمیشن بھی آج آپ کو اس طور کے جیون کا عدیقات دے گا آج پر ہم یہ نہ کہیں کہ وہ مرتا ہوا ڈاکو مرتے ہوئے وہاں پر وہ من سرائیا تھا ہم بھی مرنے کے طبیبے من سرائیں گی میری پیو آپ پر ہم نہیں جانتے ہیں میری پیو کہ ہمارا جیون کا نات سر ہوگا میں ایک دوہ بکانے میں اس بات کو میں نے پڑھا تھا کہ نیچے دوہ کا اسپیاری دیٹ ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے یہ دوہجار بائیس میں ختم ہوگا دوہجار تائیس میں اس کا اسپیاری دیٹ ہے دوہجار چوبیس میں ہے لیکن میری پیو انسان کا کوئی بھی اسپیاری دیٹ نہیں ہے آر پر ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا جیون کہاں پر انت ہوگا ہمارا جیون کب ختم ہوگا اسی لئے میری پیو بینا دیر کرتے ہوئے ہاں میری پیو اس آوستر کا لاکھ اٹھائیں اس ڈاکو کے لئے اچھا آوستر تھا میری پیو بہت ہی اچھا وہ کبھی سوچا تھی تھا کہ ان کے ساتھ میں ایسا جھٹنا گھٹے گا اور اس شمس سے ان سے کہیں گے کہ آج ہی تو میرے ساتھ میں تو سورب لوگ ہوگا لیکن میری پیو وہ آوستر کتنی بڑی ان کے لئے آوستر تھا میری پیو کہ وہ مرتے مرتے بھی میری پیو وہ انت مریٹو سے بچ گیا اور انت جیون کے پرسی گیا کو اپنے جیون ساتھ کیا اسی لئے میری پیو آج ہم بھی پرمیشن کے پاس آئیں اور ہم حضرین کو اپنے بری کاموں کو چھوڑ کر من پر آئیں اور انت جیون کے لئے سوچیں میری پیو کہ مرتے کے پاسچات آپ کی جیون کا کیا ہوگا ہمارے جیون کا کیا ہوگا اور جب ہم ایسا کریں گے میری پیو سچمچ میں اس سورب کا طوار آپ کے لئے ہمارے لئے کھلا ہوگا اسی لئے میری پیو آج ہم دیر نہ کریں کل پرسو نظر لیکن آج اور ابھی ہم پرمیشن کو گرہن کریں ادھار کتا کے روپ میں ہم پرمیشن کی آدھ بھت آتیس کو جو سورگزاد کا پتی گیا ہے ہم ادھار کتا کے لئے ہم پراب کرنے پائیں گے اور پربون آپ کے لئے بھی آپ کے بشنے میں بھی یہی کہے گا کہ آج ہی تم میرے ساتھ پر ہوگا سورگ لوگ میں ہوگا پرمیشن آج ہمیں کی کوش وچن میں ادھار کتا کے لئے آمین آپ سب کو میری اور سے شکریہ دھنے والے